کوانٹ سمال کیپ فنڈ تیجی سے انویسٹرز کی بھی شلوک پری ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی پرفارمنس اس نے پچھلے دو سال میں اپنے انویسٹرز کا پیسہ چار گناہ کیا جہاں اس فنڈ کا آسٹ انڈر مینجمنٹ مارچ دو ہیار بیس میں صرف ون پائنٹ فائیو سری کروڑ تھا وہیں آج اس کا آسٹ انڈر مینجمنٹ چودہ سو پیسٹھ کروڑ ہے تو کیسا ہے یہ فنڈ کیا آپ کو اس فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا آپ کو اس فنڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے ساری باتیں میں آپ کو آج اس ویڈیو کے مادیم سے بتاؤں گا میں ہوں آپ کا دوست رنجندک شدور اگر آپ کسی بھی میوچول فنڈ یا کسی بھی انویسٹمنٹ کے بارے میں صحیح اور نسبقش جانکاری لینا چاہتے ہیں تو طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ ترند نوٹیفیکیشن کے مادیم سے آپ کے پاس پہنچے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس چھوٹی سی پریزنٹیشن کے ساتھ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں کوانٹ اسمال کے فنڈ کی پرفارمنس کے اوپر شروعات کریں گے اس فنڈ کی کچھ بیسک ڈیٹیلز کے ساتھ اس فنڈ کے مینجر ہیں مسٹر انکیت اے پانڈے جی جو کی اس کو گیارہ مئی دویار بیس سے مینج کر رہے ہیں فنڈ لانچ ہوا تھا تیس ستمبر انیسو چھانوے میں اور یہ ایک سمال کیپ کیٹیگری کا فنڈ ہے ٹائپ ہے اوپن اینڈیڈ بینچ مارک ہے اس کا نیفٹی سمال کیپ کو فیفٹی ٹوٹل ریٹن انڈیکس اور اس کا اصر ٹینڈر مینجمنٹ ہے ایک ہزار چار سو چھا چھٹ کروڑ سنس انسپشن ریٹن ہے اس فنڈ کا ڈین پوائنٹ فائی ویٹ پرسنڈ ایز اون تھرٹی فرس مارچ ٹوٹی 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 ٹوٹ ٹاپ سیکٹرز کی بات کے تو ٹاپ ٹری سیکٹرز کا جو ویٹ ہے وہ ٹوٹی ٹو پوائنٹ سیون سیون پرسنڈ یعنی کسی بھی اگر آپ سیکٹر پر دیکھو تو فنڈ اوورویٹ نہیں ہے ویل ڈائیورسی فائیڈ ہے ٹاپ ٹین سٹاکس کی بات کے تو ٹاپ ٹین سٹاکس جو ہیں وہ تھرٹی نائن پوائنٹ ٹو سکس پرسنڈ کا ویٹ رکھتے ہیں پورے پورٹ فولیو میں یعنی کی فنڈ کسی سیکٹر یا سٹاک پر اوورویٹ نہیں ہے اور ویل ڈائیورسی فائیڈ ہے اب ہم بات کریں گے تین سال کے رولنگ ریٹن ڈسٹریبیوشن کی یہ انیلیسس انتیس نومبر دو یا تیرہ سے لے کے ایک اپریل دو یا بائیس تک کی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے اچھی پرفارمنس دیکھی جائے گی تو اس بی اس مال کے آپ نے دیا سیونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ ٹائمز جو ہیں اس فنڈ نے بارہ پرسنٹ سے اوپر کے ریٹن بنا کے دیا ہے وہیں اگر آپ دیکھیں تو قوانٹ کا میجورٹی ٹائمز جو رہا ہے آپ دیکھیں آٹھ پرسنٹ سے کم کا پچھ بابن پرسنٹ ٹائم جو ہے فنڈ نے آٹھ پرسنٹ سے کم کے ریٹن دیئے ہیں اور ٹوینٹی ون پوائنٹ پوائنٹ ٹائمز جو ہیں فنڈ نے نیگٹیو ریٹن بنا کے دیئے ہیں اگر کسی نے تین سال فنڈ کو ہولڈ کیا ہے وہیں پر ٹاپ پر جو ہے وہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو پسنٹ ٹائم بارہ پرسنٹ سے اوپر ریٹن بنا کے دیا ہے اس بی اس مال کے آپ نے سیکنڈ ٹاپ پر ہے ایکسیس کو سمال کیپ فنڈ سیونٹی ون پوائنٹ ٹو پسنٹ ٹائمز اس نے بارہ پرسنٹ سے اوپر کریٹر ملا کے دیئے ہیں اور نیپون انڈیا small cap تھرڈ پر ہے سکسی سیون پوائنٹ بانٹو پرسنٹ ٹائم جو ہیں اس نے بارہ پرسنٹ سے اوپر کریٹر ملا کے دیئے ہیں بارٹم پر کوانٹ ہے سیکنڈ بارٹم پر ہے آئی سیزی پوڈینشل کا سمال کے فنڈ اور تھرڈ بارٹم پر ڈی ایس پی کا سمال کے فنڈ اب ایک پر نظر ڈال لیتے ہیں پانچ سال کے رولنگ ریٹرن رسٹیبوشن کی یہاں پر ایکسیس سمال کے اپ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایکسیس سمال کے تھوڑا سا نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم نے شامل نہیں کر آئے اور یہ اینل ایسے شروع ہو رہی ہے سولہ ستمبر دویار دس سے لے کے ایک اپریل دویار بائس تک کی یہاں پر بھی دیکھیں گے اگر آپ نا پانچ سال میں بھی تو کوانٹ سمال کے فنڈ جو ہے وہ بہت اچھی پر فورمس نہیں دکھائی اس نے پانچ سال کے رولنگ ریٹرن رسٹیبوشن میں 23.31 پرسنٹ ٹائم سے اس نے 12 پرسنٹ سے اوپر کے ریٹرن بلا کے دیا ہے اپنے انویسٹرز کو اگر کسی نے پانچ فرنڈ کو پانچ سال ہولڈ کیا ہے وہیں پر سب سے ایمپریسیف پر فرمس جو ہے وہ اس بیائی سمال کے فنڈ کے 94.68 پرسنٹ ٹائم نے 12 پرسنٹ سے اوپر کے ریٹرن بلا کے دیا ہے اور اگر کسی نے 16 ستمبر 10 کے بعد کبھی بھی کسی پرچیس کرایا اور پانچ سال ہولڈ کیا تو فنڈ نے نیگیٹیو ریٹرن نہیں بنائے نہ اس بیائی نے نہ نیپون نے جبکہ قوانٹ نے 9.93 پرسنٹ ٹائمس نیگیٹیو ریٹرن دیئے ہیں آئیسی پرنیشن نے 3.91 پرسنٹ ٹائمس نیگیٹیو ریٹرن دیئے ہیں اور آجیتی بللا سن لائیس مال کے اپنے 3.56 پرسنٹ ٹائمس نیگیٹیو ریٹرن بنا کے دیئے ہیں اب بات کر دیتے ہیں پانچ لاکھ کے لمسم انویسمنٹ کی یہاں پر میں نے ایک سال دو سال تین سال پانچ سال سات سال دس سال کا انیلیسز رکھا ہے آلدو اسمال کیپ میں کبھی بھی انویسمنٹ کے تو پانچ سال سے اوپر کا ہی انویسمنٹ ہورائزن ہونا چاہیے آلدو ریکمینڈیو یہ رہتا ہے کہ سات سال سے اوپر کا آپ کا ہورائزن ہو اگر ہم پچھلے دو سال کی بات کریں تو اگر پانچ لاکھ کسی نے کوانٹ میں انویسمنٹ کی تو پانچ لاکھ کے بائیس لاکھ سترہ ہجار ہے بہت ہی امپریسیف پرفارمنس دی ہے مطلب آپ دیکھیں گے تو چار گناہ سے اوپر ریٹرن بنا کے دیا ہے کوانٹ کے سمال کیپ فنڈ نے وہیں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس بی اسمال کیپ نے پانچ لاکھ کے بارہ لاکھ چوراسی ہیار بنا کے دیئے ہیں دس سال کی ریٹرن میں اگر ہم بات کریں گا اور آپ دیکھیں تو دس سال میں سب سے اوپر ہے اس بی اسمال کیپ فنڈ اٹھالیس لاکھ اٹھالیس ہیار بنا کے دیئے پانچ لاکھ روپے کے وہیں پہ دیکھیں تو کوانٹ نے صرف اکیس لاکھ بارہ جار سب سے کم ریٹرن دیکھیں دس سال میں وہ کونٹ سمال کیپ فنڈ کا ہے سات سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو کوانٹ نے سولہ لاکھ اٹھارہ جار بنا کے دیئے frequاس اکسیس نے سولہ لاکھ سترہ جار بنا کے دیئے ہیں پانچ سال کو بات کے دیئے کوئڑ نے تیرے لاکھ ہٹھتر ہزار روپ تین سال میں کوئڑ نے تیرے لاکھ بارہ ہزار روپ بنا کے بھی ہے ایک سال کی بات کریں تو ایک سال میں بھی کوئڑ نے بہت اچھا پر فرم کیا ہے پانچ لاکھ کے آٹھ لاکھ سکتہ آئیس بنا کے دیا وہیں پر ایس بی آئی نے چھلاک چونسٹھ ہزار دیئے ہیں یہ ایک اپریل دو اور بائس تک کی انیلیس میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک نظر ایس سائی پی پرفارمنس پر ڈال لیتے ہیں کسی نے دو اپریل دو ایار بارہ سے لے کے ایک اپریل دو ایار بائیس تک اگر سائی پی چلائی تو ٹوٹل ڈیپوزٹ ہوا اس کا چھے لاکھ روپے چھے لاکھ روپے کے نپون انڈیا سمال کے اپنا بنا کے دیئے بائیس لاکھ پچاسی ہجار دو سو چار روپے ایس بی آئی نے بائیس لاکھ ستائیز یا سات سو ستائیسی روپے نہیں ٹاپ پر نپون ہے اور ایس بی آئی ہے قوانٹ جو ہے وہ میڈ میں ہے ٹوئنٹی پوئنٹ سکھ زیرو پرسن کے ساتھ اس نے پانچ ہجار روپے جو ٹیپوزٹو ہے چھ لاکھ کا سترہ لاکھ سترہ ہجار سات سو چوبیس روپ بنا کے دیئے بوٹم پر ہے آریتی بلہ سمال کیپ فنڈ اور آئیسی سے پوٹنشل سمال کیپ اور تھرڈ بوٹم پر ہے ایجیپ سی سمال کیپ فنڈ اب ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں اس کے سٹیٹسٹیکل میجرز کے اوپر تو قوانٹ کا جو مین ریٹرن ہے وہ 37.93 ہے اور اس کا جو بینچ مارک ہے ایس این پی بی ای سی سمال کیپ 250 اس کا مین ریٹرن ہے 23.27 ڈیوییشن فنڈ کا بہت ہائی ہے 32.44 پسنڈ کا اس ٹیٹین ڈیوییشن ہے فنڈ کا اور بینچ مارک ہے 29.95 شارپ ے ریشو بہتر ہے تین سال کا انیلیسیز رکھا جاتا شارپے کلکولیٹ کرتے وقت تو شارپ جس کا جو ہے وہ 1.02 ہے جبکہ بینچ مارک کا 5.66 یعنی کی بہتر ریسک ایڈجسٹڈ ڈیڈ منا کے لیے ہیں پچھلے تین سال میں سو ٹائن ہو جو ہے پچھلے تین سال کا 1.9% ہے یعنی کی ڈاؤن ورڈ ڈیویشن جو ہے وہ بہتر ہے اس کا ان کمپیرزن ٹو ڈیویشن بینچ مارک فنڈ کا بیٹا ہائی ہے یعنی کی یہ کمپیرٹیب بینچ مارک کے زیادہ ڈیویٹ کرتا ہے اور اس نے الفا تو مطلب امیزنگ الفا 15.27 یعنی بینچ مارک سے 15.27 ٹائم 15.27% زیادہ ریٹن بنا کے لیے ہیں اپنے بینچ مارک سے تو جیسا کی آپ نے دیکھا کی فنڈ نے پچھلے دو سالوں میں بہت اچھا پردرشن کر کے دیا ہے لیکن اس سے پہلے فنڈ کی کوئی خاص پرفورمنس نہیں تھی ہسٹوریکلی فنڈ نے اچھا پردرشن نہیں کیا ہے اور کنسسٹینسی فنڈ کے اندر بلکل بھی نہیں ہے حالانکہ مئی دوہیار بیس سے پہلے فنڈ مینجر دوسرے تھے اور ان کا انویسٹمنٹ اسٹائل کافی الگ تھا اور مئی دوہیار بیس میں انکت پانڈے جی کے جوائن کرنے کے بعد سے فنڈ کا انویسٹمنٹ اسٹائل کافی چینج ہوا ہے انہوں نے پورٹ فولیو کو بھی کافی ریفائن کیا ہے کافی سارے چینجز کیے ہیں انکت پانڈے جی کی جوائننگ سے پہلے جو ہے فنڈ مینجمنٹ کا جو اسٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ اس لیے تھا کیونکہ فنڈ کا کنسٹریشن ٹاپ ٹین سٹاک پہ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ رہتا تھا ٹاپ تین سے پانچ سیکٹرز میں بھی فیفٹی پرسنٹ سے اوپر کا ویٹ رہتا تھا یعنی فنڈ جو تھا وہ کنسٹریشن ٹا چلتا تھا اور اوور ویٹ رہتا تھا پرٹیکولر سیکٹرز پر اور پرٹیکولر سٹاک پر فنڈ مینجر انکت پانڈے جی کی جوائننگ کے بعد سے کافی ساری چیزیں چینج ہوئی آج کی جیٹ میں اگر میں بات کرو تو ٹاپ ٹین سٹاک جو ہیں وہ تھٹی نائن پرسنٹ ویٹ ہے پورے پورٹ فولیو میں اور ٹاپ سیکٹرز جو ہیں وہ ٹوینٹی تھری پرسنٹ ہی ہیں یعنی کی فنڈ جو ہے وہ آج کی ریٹ میں ویل ڈائیورسی فائیڈ ہے اور اسی وجہ شاید جو ہے فنڈ نے بہتر پردرشن کر کے دیا ہے لیکن فنڈ کا جو ٹرنوور ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے ان کمپیرزن ٹو اٹس کمپیٹیٹر یعنی کی فنڈ میرے جو ہے وہ پورٹ فولیو میں بہت زیادہ چننگ کرتے ہیں لمبے سمیہ تک سٹاک میں بن کر نہیں رہتے ہیں حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی فنڈ کو شورٹ ٹم پرفارمنس کی بیسس پر جج نہیں کرنا چاہیے انکر پانڈے جی کے آنے کے بعد سے فنڈ نے اچھا پرفارم کیا ہے اور ادھر پچھلے دو سال میں اوورال مارکٹ نے بھی کافی اچھی پرفارمنس دی ہے تو اگر آپ اس فنڈ میں نبیش کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ایکسپوزر لے کے رکھئے اس لیے بھی آپ ایکسپوزر اس میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس فنڈ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت کم اوورلیپ کرتا ہے باقی سمال کیا فنڈ سے میکزیم اوورلیپنگ جو ہے وہ شاید چھے پرسنٹ کے قریب کے اس سے اوپر کی اوورلیپنگ نہیں ہے تو آپ فنڈ میں ایکسپوزر بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا زیادہ ایکسپوزر اس لیے نہ بنائیں کیونکہ ابھی اس فنڈ کو بہت سارا کچھ پروف کرنا باقی ہے لمبے سمجھ میں کیفیسی پرفارمنس رہے گی وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے شورٹ ٹم کی پرفارمنس کو دیکھ کر ہی فنڈ پر اوورویٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بڑی بات یہ کہ یہ ایک سمال کیپ کیٹیگری کا فنڈ ہے بہت والیٹیلٹی ہے تو جن لوگوں کا رسک اپیٹائٹ ہائی ہے وہ ہی لوگ اس فنڈ میں نبیش کریں اور ساتھ سال یا ساتھ سال سے اوپر کا نبیش کا ہورائزن ہونا چاہیے آپ کا تب ہی آپ اس میں نبیش کریں ورنہ شورٹ ٹم میں آپ کو لمبا نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسائی پی کے لیے بھی آپ اس فنڈ کو چوز کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پریزنٹیشن میں دیکھا کہ لمبے سمجھ میں فنڈ نے اچھا پرفارمنس نہیں کیا ہے اور اس فنڈ کے اندر بہت سارے فنڈ میں جو ہیں بدل چکے ہیں فنڈ کے فنڈ میں لمبے سمجھ تک ابھی تک نہیں رکے ہیں ہو سکتا ہے انکیت پانڈے جی اس فنڈ میں لمبے سمجھ تک رکے ہیں اور اچھا پردرشن کر کے نیوشکوں کو دیں لیکن وہ آگے دیکھنے والی چیز ہے ابھی کے حساب سے میرے حساب سے سمال کیپ کیٹیگری میں ایس بی آئی سمال کیپ ایکس سمال کیپ اور نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ اچھے فنڈ ہیں تو کیسا لگا آپ کو آج کے ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر کسی بھی پرکار کا سوال ہو آپ کے من میں اس ویڈیو کو لے کے یا کسی بھی پرکار کے انویسٹمنٹس کو لے کر تو پلیز ٹائپ انڈا کمنٹ باکس میں آپ کے سوالوں کا جواب جارور دوں گا تینکیو